جو چیز سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں وہ صرف ماننے کی چیز ہے اس کے بارے میں کبھی نہیں کہیں گے پہلے ہمیں سمجھائیے جب ہمارے عقل قبول کرے گے تب ہم مانے گے نہیں اس کے بارے میں تو ہوتا ہے کہ صاحب یہ تو آپ کو سننا اور ماننا ہے دنیا میں بشمار چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ آنے والی نہیں ان کو ماننا ہوتا ہے بغیر سمجھے ماننا ہوتا ہے بشمار چیزیں ایسی ہیں انڈے کے اندر سے چوزہ نکلا اپنی عقل سے اگر پوچھیں گے صاحب یہ انڈے کے اندر چوزہ تیار کیسے ہوا ہم ایسے ہر شخص کے عقل کیسے ہمیں بھی نہیں آتا ہے یہ تیار کیسے ہوا انڈے کے اندر چوزہ بنا وہ سپیر سپارٹ کہاں سے اندر چلے گئے اندر کوئی فیٹری نہیں ہے جہاں یہ ساری چیزیں بن رہی ہوں پھر وہاں سیٹنگ ہو فٹنگ ہوئی ہو یہ ساری چیزیں وہاں نہیں ہیں لیکن ہم پھر کہہ سکتے تھے کہ صاحب انڈے کے اندر سے تو نکل نہیں سکتا چوزہ مرک انکار اس پر اسے نہیں کرتے کیونکہ چوزہ تو سامنے ہے تو تو نکل کر آ رہا ہے اسے انکار کرنی سکیں گے اب ہم انکار کرتے ہیں اگر وہ سامنے نہ ہوتا مگر وہ تو سامنے ہیں تو وہاں کیا کہیں گے اکل کو کہیں گے تمہاری سمیمی نہیں آئے گا تو مان لو کیونکہ سامنے چوزہ بوجود ہے چوزے کے انڈے کے اندر کون اس کو بنا رہا ہے پھر کون میل اور فی میل کا فیصلہ کرے گا پھر اس کے کلر سکیم کون اندر چلائے گا ہر مرگا ہر مرگی باہر آتی ہے اس کے ہرے کا کلر الگ الگ ہوتا ہے یہ کون یہ سسٹم چلا رہا ہے یہ سامنے نہیں آتا ہے اندر کون یہ بنا رہا ہے یہ بھی سامنے نہیں آتا باہر سے یہ ساری چیزیں سپلائی نہیں ہوئی یہ بھی سامنے نہیں آتا لیکن کوئی انسان انکار کرنی سکتا اس وجہ سے کہ چوزے سامنے ہیں یہ اکیس دن کے بعد یہ پوٹتا کیسے ہے یہ انڈا اور توڑتا کون ہے اس کو اور سسٹم کیا ہے جس کی بنا بر یہ انڈا ٹوٹ جاتا ہے جب اس کو سائنس میں جب پڑھیں گے توہاں سامنے میں آ جائے گا ایک ساب اکیس دن کے بعد اچانک چوزے کے چونچ پر ایک سوئی نکل جاتی ہے اور وہ سوئی انڈے کو توڑ دیتی ہے اور جو ہی انڈے کو توڑ دیتی ہے چوزہ باہر آتا ہے تو وہ سوئی بگل جاتی ہے کون یہ سسٹم چلا رہا ہے بظاہر تو نظر نہیں آتا کوئی درہ جی کہ دنیا میں بے شمار چیزیں انسان مانتا ہے دیکھے بغیر اس لئے سمجھے بغیر صحابہ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ایسا سوال نہیں کرتے تھے جس سوال کا تعلق دنیا میں سمجھ میں نہ آنے والی بات سے ہو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے ہم اگر اپنی ماں سے پوچھیں گے امام جان یہ سمجھائیے یہ آپ کی چھاتی میں دودھ کیسے پیدا ہوا تھا وہ کہے بیٹا میں تو نہیں سمجھا سکتی وہ کیسے پیدا ہوا تھا الوہتہ اتنا تائے ہے کہ مجھ دودھ پیدا ہوتا تھا میں نے تم کو پلایا ہے ہم اپنی بہن سے یا اپنی بیویوں سے یا اپنی بیٹیوں سے پوچھیں گے بیٹا کس طرح سے دودھ پیدا ہو جاتا ہے آج تک تم نے یہی غزائیں کھائیں ہمارے اسی گھر میں رہتی تھی تم مگر یہ نہیں ہوتا تھا تو اب آج کے بعد یہ کیسے شروع ہو جاتا ہے تمہیں اندر کیا فیل ہوتا ہے اس نے کہا مجھے کوئی فیل نہیں ہوتا تو کیسے یہ دور شروع ہو جاتا ہے کہا موجھے نہیں والو وہ کیسے بنتا ہے پھر ہم کہیں کہ صاحب نہیں آتا ہے مگبدو تو آ رہا ہے تو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے یہ مگر چونکہ آ رہا ہے دنیا میں اس لئے ماننا پڑے گا صحابہ کے خصوصیت یہ تھی کہ جو بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں اس چیز کے مطالق سوال نہیں کرتے تھے لیکن اس لئے صحابہ نے کبھی نہیں کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں اللہ دکھا دیجئے اس کے بعد ہم مان دیں گے کبھی نہیں کہا ہاں یہ سوال ضرور کیا کہ سب دنیا میں تو ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں تو کیا قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہاں بھی ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے تو سوال اس طرح چاہیا یا رسول اللہ حل نارا ربنا یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھ پائیں گے تو آپ علیہ السلام نے جواب بخاری شریف میں حدیث آئی ہے آپ نے اشارت فرمایا دوپہر کے وقت آسمان کے بیچ میں سورج چمک رہا ہو رات کا وقت ہو چوجے رات کا چاند چمک رہا ہو تو ان کو سورج اور چاند کے دیکھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے ان لے کہاں یہ کوئی مشکل نہیں فرمائے اسی طرح تم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ سکو گے یہ حدیث تقریباً دس جگہ امام بخاری نے نقل فرمائی ہے غرض ہے کہ اس دنیا میں ہم نے اللہ کو مانا دیکھے بغیر مانا اس لئے کہ نبی نے کہا نبی سے زیادہ اتھنٹک اس دنیا میں اور کوئی ثبوت نہیں ہے تو نبی کے کہنے پر اللہ کو مانا اللہ کے کہنے پر نبی کو مانا ان دونوں کے کہنے پر مرنے کے بعد زندگی کو مانا اسی کا نام ایمان ہے تو یہ ایمان الحمدللہ ہمیں حاصل ہے موسیقی موسیقی